ہائی گائز ویلکم ٹو پاکستانی فیملی انٹرٹیمنٹ تو کیسے آپ میرا نام ہے خوراں اور میرا نام ہے وجہ تو بھائی علو ارجن کے اندر کی کہانی ہمیں پتہ لگیا پھر اس ٹائم ہوا کیا تھا بھائی زب وہ جانو نام کی لڑکی کا اس کے ساتھ کیا کرنے لیکن اب یہ نہیں پتا کہ جانو کے پیچھے کس طرح اور اس کی حالت کیسے ہوئی تھی ہاں تو کانون کرتے سٹرٹ ابہ اسی کا علاقہ ہے نا ہاں وہ تو ہے اور یہ پیام اس پورے علاقے میں لوگ مجھ سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کرتے لیکن تو جہاں اس نے آنکھ ملانے کی کام نہیں کرتے ہم سب کو مارا اور لڑکی لے گیا اور کہا کہ علاقے کے لوگوں سے دور رہنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے پرابلم کیا ہے مجھ سے پرابلم تم سے نہیں تمہارے پلان سے ہے یہاں کھیتی کے لیے بہت کم زمین رہ گئی ہے شہر میں کافی بنجر زمین پڑی ہوئی ہے جو پائپ لائنز بچھانے کے کام آ سکتی ہے پھر بھی ہمارے گاہوں کے پیچھے اے ٹاپک مد بدل ہر نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا زمین کے بدلے زمین آفر کی پیسے دینا چاہت تو بھی منع کر دیا اس لیے دباف ڈالنے کے لیے تمہاری پیٹی کو بھی کٹناپ کروایا اچھا دباف اور تم لوگوں نے میرے ہی آدمی کو پٹ پایا میری ہٹی تو درگھٹنا گھٹی سنبے یہ تو صرف ایک چھوٹا سا ٹیزر تھا یہ ہی پر موت کے تانڈ اف کا سیٹ لگا دوں گا بتا وہ کون تھا تیری خاموشی گاؤں والوں کو خاموش کر دیں شکھے دیواران کون تھا بھو اس درہ مثالی دہتے ہیں ایر ہے تو کبوبری دیں میرے آیا کون ہے تو ہمین musun جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے وہ ایک اصلی مرد ہے اصلی مرد کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے دم ہے تو اس سے لڑ چیر کے رکھ دے گا تجھے تو پچاس گنڈوں کا سہارا لیتا ہے وہ تو پچاس گنڈوں کو اکیلا ہی ماز لیتا ہے اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تُو نامرد ہے اور وہ اصلی ہیرو ماز پیدا نامرد ہے ماز پیدا نامرد ہے ماز پیدا نامرد ہے پیدای 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 آپ کے آجھے ہاتھ سے پیدا ان کو معاف کرو جانیں دو پت پارا بھو پیدای ماز پیدای ماز پیدای ماز پیدای کہ کیا کھاری ہاں ہاں ترا HERO methyltar انو پچی ہے چھوڑ دو چھوڑ دو انو دو цо ہے اس این طرح ملتا رہے ہیں ایوہ ایوہ بیٹا یہ چاکیا بابا بیٹام بیٹام کیا آپ گا باگ جائے اسے نہیں بابا باگ بیٹا باگ بیٹا باگ جائے اسے گانیش کے پاس گانیش چلی جا باگ جا باگ جا باگ جا باگ 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 اپنے بولا تھا نا گنایش کے باگ جا پچ گیا یا ایک بچارہ ملڑکی کی پیچھے تشف hasnz واقعہ کبھی بھرمش کی وہ علت ہوئی ہے بھوڑی یہاں سے بات کے غلر کے پاس گئی ہے چھوڑنا بات بھوڑی یہ سین ہوا تھا ایسے بھاگ کے اٹھے اچھے اٹھنے کون ہے یہ رہی ہمیں لے بہت بورا ہوگا پانی پیو بیتا رو مان پانی پیو مجھے بھوک لگی بھوڑی 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 چار دنوں سے میں نے کچھ نہیں کہا بھوڑی چار دن سے بھوڑی ہے بھوڑی بات بھوڑی تارا مام کا میں میں لے بھی رہی ہے مجھے لگا میں اس کتے کو ماں چھوڑنا گنیر سے ملے برا ہی مر جاؤں گی اس کتے کو ماں چھوڑنا کتے کو آ بیٹا میرے ساتھ چل بیٹا چل بیٹا سمارا میں مارا کھانا پیچھے راڑ بہت ہی بہت ہی بھی بھو نہیں جکا رہا بس گنے کی سٹکے نا مجھے لگا میں نے پرابلم سولف کر دیا پاپا نہیں پر انجانے میں اسے اور بڑھا دیا یہ پرابلم سولف کر گیا میں نے اسے پوچھا بھی تھا کیا اس کے پیچھے کون ہے بتایا ہی نہیں ہاں پونچ رہا تھا نا صحیح کرنے پر غلط ہو گیا اب غلط کر گئی سب سہی کر دوں گا امپوسیبل اس لڑکی کا حال دیکھ رہے ہو میں اس کا درد سمجھ سکتا میں نے اپنا ایک دوست کھویا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ دھنوش کو کوئی ارسٹ نہیں کر سکتا ارسٹ نہیں کر سکتا ارسٹ کرے گا بولیس کو ایک سلیبرٹی چھینگ مارے تو بریکنگ نیوز بن جاتی ہے پر ایک پولیٹیشن پوری کی پوری بستی جلا دے تو بھی میڈیا آنکھ مودے رہتی لیکن اس سسٹم کو تجھے ہی ختم کرنا ہوگا اگر تُو نے کنٹرول نہیں کیا تو پورا دیش برباد ہو جائے گا آئی ایس آئی پی ایس کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں وہ اسے نظر انداز کریں گے یہ لوگ پاور کا سسٹم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی لیے یہ جرم کرنے سے بھی کتراتے نہیں ہیں یہ کوئی بات تو جو تم یا میں اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس لڑکی کو اس شہر کو جو ہے پاور است سب http ہوا ہو withinد اس بخش پاور پاور وہ زگ många تام رکھ اگر آج تم نے اس کی مدد نہیں کی ہوتی نا تو انسانیت کی ہار ہوتی اب تو تمہارے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی ہے تم نے ثابت کر دیا ہے کہ انسانیت زندہ ہے اور واقعی ایسا ہونا چاہیے میں تمہارے قابل نہیں ہوں گانیش تم اسی کے لیے بنے ہو اس کے پتا جی کی اچھا پوری ہونی چاہیے جانوں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا اور دشمنوں کو بھی نہیں لائف میں کبھی بھی مدد چاہیے ہو تم مجھے یاد کرنا میں ہمیشہ حاضر ہوں ایسی بھی لڑکیاں کام ہوتی ہیں بھائی قربانی دینے کے لیے سچ میں میں تو ہی لگ ہوں ادھر سنگے کہ بھائی یہ دے نا اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا کہتی ہے کہ بھائی میں تمہارے قابل نہیں ہوں تم جانوں کی قابل ہو بھائی میں نہیں ہی سکتا بھائی جانوں پہ جو گزری اور جو سٹوری سنی ہر ایسی لڑکی پگل جاتی جو اچھے دل کی ہوتی ہے یار اس میں کوئی شک کی بات نہیں لیکن بھائی اس کے ماں باپ کو بھی نہیں میں اس نے چھوڑا یار شرح ہونی چاہیے لیکن یار بہت غلط ٹائم پر سے چپیڑ ماری باپ کی اس نے بھی اس کو بہت غلط ٹائم پر چپیڑ جو رکھا ہوا تھا تو آگے تھپڑا لیکن تعریف تو صحیح کی یار وہ تو کیے لیکن سچویشن ایسی تھی کہ خورم نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سٹک نہیں اٹھانا چاہیے تھا لیکن بھائی جو سٹور نے اس کو فیللکار لگائی کہ بھائی تو تو پچاس بندوں کو ساتھ کر جا رہا ہے وہ تو بھائی پچاسوں کو بھائی صاحب ایک ساتھ مارتا ہے تو 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 نہ مرد ہے وہ تو مرد ہے بھائی صاحب وہ جب بات درکین ہے قسم سے اس کو آگ لگ گئی کہ بھائی اس نے مجھے نہ مر گئی اور اوپے سے جو تھپڑ سب کے سامنے مارا وہ علاقہ تھا تو بھائی اکیلے نے پچاسوں کو ٹپکا ہے وہاں پہ اس کے گنڈوں روح بھائی نا لیکن بھائی صاحب سب کو کاٹ کے رکھا ہے لیکن اب وجہ یہ سسٹم سے لڑے گا کیونکہ آپ تو باپ میں بھی بولا اس سسٹم سے لڑنا پڑا ہے میں نے کبھی ساتھ آگیا ہے اب آگے دیکھتے ہیں اب آگے ہوتے ہیں کہ تو بھائی